سارا تعلق مشایخ اکابر دیوبند کے ساتھ ہے ہم اس کو من و اند قبول کرتے ہیں دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں ہم مشایخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے اکابر پر اعتماد کرو مشایخ پر اعتماد کرو مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی چکانہ ہمیں نہیں ملے گا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے اللہ میں میں یہ بات کہتا ہوں بڑی پورے کے ساتھ کہ جو آدمی جو طالب علم علماء دیوبند کے مسلح کو آنکھ بند کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے میں اس کو علم حدیث کی اجازت بتا ہوں اور جو اس مسلح سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہین وقت سمجھتا ہے میں اس کو علم حدیث کی جات نہیں دیتا ہوں یہ بہت واضح کی رہے آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے ان کے نقش قدم پر چلیے آنکھ بند کرتے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسلح تھا متقدمین کا مسلح تھا ہم اسے اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں ہمارے پاس کا کوئی دلیل نہیں آئے ایک مسئلہ میں سنجھے کہ امام عظم الرحنیفہ سے اس نے اختلاف دیا تھا اب بھی وہ قرید آئے گا اس نے غدو کا تو اس کا پتہ نہیں ہے اس نے اس نے ایک عقیدت مند نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی کیسے دلوہ اس نے چار سو دلیل دیئے میں نے کہا امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا جو موقف ہے امام عظم نے فرمایا اس کے رد میں چار سو دلیلیں دیئے بلہا تو میں نے یوں کیا میں نے کہا میں امام عظم رحمت اللہ تعالیٰ میں نے اپنے امام کے بارے میں کوئی دلیل سننے سے میرے کان دے رہے ہیں بکر اسی باتوں نے آپ نہیں آیا اپنے کان بند ہیں آلہ حضرت کے خلاف کو بلتا ہے کان بند امام عظم رحمت اللہ حنیفہ کے خلاف کو بلتا ہے ہمارے کان بند ہیں ہم دے رہے سننے کے لئے اولیاء کرام کے بارے میں کوئی کچھ بلتا ہے ہمارے کان دے رہے ہیں ہاں بالکل ایسے پکتے تھے اس کی وجہ سے فخر ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں میرے بھائیو ہماری بھی دعوت پرکھو یہ کھلا میدان ہے آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے سائنس کا دور ہے کھلا چیننج ہے یہ کھلا میدان ہے گھوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی موجود ہے آزماؤ پرکھو پہچانو دیکھو بار بار پلتو آؤ ہم سے پوچھو ہم کیا کہتے ہیں ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں ہم سے پوچھو گے تو جب بھی پوچھو گے یا اللہ یا اس کے نبی کی بات ان سے پوچھو گے تو بزرگوں کے قصے زکریہ صاحب کی کہانیاں اشرف علی تھانوی کی کہانیاں قاسم نانوتوی کے قصے زکریہ کے قصے رشید احمد گنگوہی کے قصے مولانا طیب کے قصے دارالعلوم دیوبند کے مدیروں کے قصے ہر وقت قصے کہانیاں ہی ان کا مذہب ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر لیجئے پرکھ لیجئے دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو ہماری بات اونچی نظر آئے گی کہ یہ جب کہتے ہیں یا قرآن سے کہتے ہیں یا حدیث سے کہتے ہیں اور وہ جب کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی باتوں سے کہتے ہیں یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَمْ